جیت کے بعد بھاری تھا من، نہیں کنٹرول میں تھا ایموشن کوہلی کے بعد روتے ہوئے روہت نے بھی کر دیا ڈیکلیریشن ٹیم انڈیا نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس کا فائنل اپنے نام کر لیا ہے روہت شرما کی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم نے یہ کرشما کیا اور فائنل میں ساؤتھ افریقہ کو سات رن سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ بھارت نے تیرہ سال کا آئی سی سی ٹروفی جیتنے کا سوکہ ختم کر دیا ہے روہت شرما وہ کپتان ہے جو ٹیم انڈیا کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل ونڈے ورلڈ کب دو ہزار تیس کے فائنل میں لے کر گئے لیکن ٹیم انڈیا انت میں ہار گئی ایسے میں آٹھ مہینے کے بھیتر ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب کے فائنل میں پہنچی اور تیسری بار روہت نے ہار نہیں مانی اور ٹیم کو اپنی کپتانی میں چیمپین بنا دیا روہت شرما نے جیت کے بعد ورات کوہلی اور سبھی کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کیا روہت شرما نے میچ کے بعد ستار سپورٹس کے ساتھ خاص باتچیت میں کہا کی فائنل کی رات سے پہلے میں بلکل سو نہیں پایا تھا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی سال دو ہزار گیارہ ورلڈ کپ یاد آیا دو ہزار انیس ورلڈ کپ یاد آیا ونڈے ورلڈ کپ دو ہزار تیس یاد آیا اے ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کیا بولوں ٹرافی جیتنے کے بعد ایموشن کو بتا پانا مشکل ہے ٹیم کو لڑکوں نے اس ٹورنمنٹ میں میرا کافی سپورٹ کیا ہے اس لیے میں ان سبھی کا شکر گزار ہوں ٹیم انڈیا کی جیت کے بعد کپتان روہت شرما نے بڑا بیان دیا ہے روہت شرما نے ورات کوہلی کی جم کر تعریف کی روہت نے کہا کہ ورات کوہلی پر کبھی شک نہیں تھا وہ پچھلے پندرہ سالوں سے اپنے کھیل میں ٹاپ پر ہیں بڑے میچوں میں اکثر بڑے کھلاڑی ہی کمال کرتے ہیں ان کے آس پاس کھلنے کے لیے دوسرے کھلاڑیوں کو رکنا ضروری تھا یہ پوری ٹیم کی جیت ہے اس پچھ پر بیٹنگ کرنا آسان نہیں تھا لیکن ورات نے کمال کی بلے بازی کی اتنے سالوں کا انبھو آخرکار کام آیا اکشر کی بیٹنگ بھی بہت اہم تھی بتا دیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس میں ٹیم کو چیمپین بنانے کے بعد ورات کوہلی اور روہت شرمہ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے دونوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب فارمٹ سے الویدہ کہہ دیا روہت شرمہ نے پریس کانفرنس میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا وہیں ورات کوہلی نے میچ کے بعد برادکاسٹرز سے بات کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا تو دوستوں آپ کا ورات کوہلی اور روہت شرمہ کی ریٹائرمنٹ پر کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں